نو جوانوں نے ایک ایسا انوکھا انتظام کیا ہے غریب بھوکے کے لیے جو دیکھنے لائق ہے اور بے مثال ہے بلکل میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ فریج ہے یہ فریج یہاں پہ اس لیے لگائی گئی ہے یہ 24 آورز یہ فریج کام کرے گی نو جوان اس ایریا کے سبی لوگوں سے ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی گھروں میں آپ کے کھانا بچتا ہے تو اس کو پھیکنے سے بہتر ہے کہ دو خدم آگے بڑھے ایک غریب کی مدد کے لیے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیہ رسول کریم امم آباد موزید سامین گلبرگاہ میں محسن محسن ہندوستان میں پہلی مرتبہ یہ وہ معاملہ طے پا رہا ہے کہ بہت مبرک بات ہے ہمارے بچے جنہوں نے فری فوڈ فری دینے کے لیے تیاری کی ہے اللہ کی توفیق سے گلبرگاہ کے جوان بچوں نے اللہ کی توفیق سے انہوں نے کام کو شروعات کی ہے جس میں لوگ غریبوں کے لیے اس ری فیزر جو رکھا ہوا ہے اس کے اندر میں جس کا بھی بچا ہوا کھانا بہتین کھانا لاکہ رکھا جاتا ہے اور غریب جوانا اپنے آپ جو کھانا چوز کر کے لے کے جاتا ہے یہاں سے تو غریبوں کے لیے امداد کے لیے سب سے بہتین کارنا منجام دیا ورنہ یہ کھانا کے لیے ڈبوں میں بھیگ جا جاتا ہے اس ویسٹ کو بچانے کے لیے غریبوں کے لیے جوانا بہت ساحتیہ کی گئی ہے یہ سب سے بڑا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کا ایک طرف ہوتریے تمام گلبرگا والوں سے اور تمام ہندسان کے گاؤں میں اگر کام شروع ہو جائے میں سمجھتا ہندسان کی بھکمری میں کمی آ جائے گی سب سے بہت بڑی بات ہے یہ یہاں پہ جو بھی لوگ ہو کے رہتے ہیں تو ان کے لیے کھانا رکھا گیا ہے جس کے بھی گھر میں کھانا نہیں ہونا یا پہ نہ کہ کبھی بھی نینی ٹیم 24 اوبرز کھانا لے سکتے ہیں یہاں سے یہ ہانگرگا کے نوجانوں کی طرف سے جو انتظام کیا گیا ہے یہ بہترین شروعات ہے میں سمجھتا ہوں یہ گلبرگا کی تاریخ میں یہ پہلا ختم ہے جو مسلمان نوجوان جو ہانگرگا کے ذمہ داری لے کر ایک فریج کا انتظام کیے ہیں اس جگہ کا انتظام کیے ہیں کہ جو غریب بچارے جو بھی ہے نہ بھوکے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام ہے جس 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 گھر میں بھی کھانا اپنا بچہ کچھا کھانا ہے اس کو کھانے کو یہاں لے کر ہے نہ اس فریج میں رکھا جائے گا لہذا جو ضرورت مند غریب ہے بچارہ بھوکا پیاسا ہے لہذا اس بھوک پیاس سے وہ میٹ جائے اس کی بھوک پیاس ختم ہو جائے گی ابھی جیسا کہ یہ ایک فریج رکھاوا دیے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے پوروں کی دعا سے انشاءاللہ آگے اور ایک فریج رکھنے کے لیے انتظام کیا گیا ہے اور ایک فریج کا کام چالو ہے اس کا ریسپونس بہت اچھا آ گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں شہر گلبرگا میں کچھ غریب تفخہ ہے ہمارا تو ہمارے کچھ بھائی بھی مدد کر رہے ہیں تو ویسے ہم کچھ لوگ جو ٹیم ہے اپنی وہ ہی سواب کی نیے سے کیا ہے معلوم ہے فریج رکھا دی ہے یہاں پہ تو وہ ہی یہاں پہ کیا ہے فریج لے کر آگے رکھ دیے سو ہے تو جیسا کہ غریب لوگ کچھ بھی رہے ہیں اینی ٹیمز جیسا کہ شام کے ٹیم پہ ہمارے بھائی بھی کچھ کھانا لے کر آگے رکھ دے رہے تو ہم لوگ بھی رکھ رہے تو شام کے ٹیم پہ کیا ہے کچھ بھی ایسا کھانا وغیرہ بھی رہا تو غریب پبلک آگے کھا سکتی مہبوب نگر ای ٹیم کے پاس آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں میرے 24 into 7 ایک فری فوڈ فیسلیٹی کے لیے ایک یہاں پہ فریج رکھا گیا ہے ہمارے نوجوان بھائی ہمارے دوست احباب مل کر جیسے کہ ریسنٹلی لوگ ڈاؤن میں ہو گیا تھا کہ تقریباً کئی سارے غریب عوام جو ہمارے مظلوم لوگ ہیں جو ڈیلی ویجز پر ورک کرنے والے لوگ ہیں ان لوگ ایفورٹ نہیں کر پا رہے تھے روز کا کھانا اور میں ان سب کا بھی شکریہ دہ کرتا ہوں جو ڈیلی راشن ہوئے باٹ رہے تھے لیکن ایک شخص نے ہم سے ایک سوال کیا تھا کہ دیکھئے ساب راشن باٹ رہے ہیں لیکن آج باٹے تو آٹ دن کے بعد دس دن کے بعد واپس آ کر دیتے ہیں ہم آٹ دن تک دس دن تک سروائیو نہیں کر پا رہے ہیں ہم ایسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر سیکھ کر کچھ انسپائیڈ ہو کر ہمارے سبھی جو نوجوان ساتھیاں ہیں ایک اچھا سا گروپ ڈسکشن کر کر ایک فیصلہ لیے تاکہ ایک فریج یہاں پر رکھا جائے ادبند یہ گزارش ہے کہ جو بھی بچہ کچھا کھانا ہے اس کو ویسٹ مت کیجئے بجائے ویسٹ کرنے کے یہاں پر آپ فریج ہے دیکھ سکتے ہیں لا کر رکھ دیجئے آپ تاکہ اس وجہ سے جو بھی بھوکا ہے جو بھی مظلوم ہے جو بھی غریب ہے جو ایفورٹ نہیں کر پاتا نہ کہ صرف کوئی غریب ادمی ہر کوئی بھی آنے جانے والا مسافر لے کر یہاں سے استعمال کر سکتا ہے اجازت بھائی کا بھی میں بہت زیادہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں تاکہ انہوں نے اجازت دی اور تھوڑا بہت کوپریٹ کیا اس چیز کو کرنے کے لیے اور نہ کہ صرف یہ ایک فریج اور یہ ایک بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اب یہاں پر ہم رکنے والے نہیں ہیں تھمنے والے نہیں اور نہ ہی یہ صرف ایک فریج انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سارے گلبرگا شہر میں نہ کہ صرف شہر میں بلکہ کوشش کریں گے ہم کے پورے سٹیٹ میں اسے فیسیلیٹیز یہ نئے نئے ٹیکنالوجیز لانے کی کوشش کریں گے